نیٹ بغیرہ ستیان رسول جی نیوز پورٹل دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو میرا بہت بہت نمشکار اور آپ سبھی کا آبار اور ابینندن آج ہے تاریخ ایک ایک جولائی ایک جولائی یعنی وہ دن جب بچوں کی چہل پہل زیادہ دکھائی دیتی ہے زیادہ نظر آتی ہے اسکولوں میں اور اسکول کھل جاتے ہیں بچے نئی ڈریس کے ساتھ میں نئی بکس کے ساتھ میں نئی بیک کے ساتھ میں اسکولوں میں جاتے ہیں اور ایک عجیب سا عصہ کا ماحول رہتا ہے مگر یہ دو سال سے دیکھنے میں نہیں آرہا نظر نہیں آرہا نا بچے ابھی بھی گھروں میں ہیں اور اسکول کھلے ہوئے ہیں مگر اداسی کے بادل وہاں چھائے ہوئے ہیں اور ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے یہ خود بچوں کو بھی نہیں پتا اور ابھی واقعوں کو بھی نہیں پتا لیکن ایک جولائی بڑا مہتور رکھتا تھا سب پہلے جب اسکول کھلتے تھے اور بڑا عصہ رہتا تھا لیکن اب کیا کریں کورونا کی کالی چھائیاں جو ہیں وہ سب چیز نکل گئی صاحب اور ان چیزوں پر سب سے زیادہ پرباب پڑا ہے چلیے کھل ملا کر کہ جتنی بھی درشک ہمارے ساتھ جلو ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے ایک تو سب سے پہلے آپ شیئر کریے اور دن پر کی تمام خبریں آپ کو میں بتاؤں گا دو دن سے کیا کچھ ہلچل رہی اور بہت کچھ احسر کہنے اور سننے کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مددے ہیں جو سیدھے آم آدمی سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا سروکار ہے آم آدمی سے یعنی آپ سے اور ہم سے بہت ساری ہلچل رہی اور ہلچل چھوٹی اور بڑی بھی ہے اور جن کا سیدھا پرباب پڑے گا آپ پر اور ہم پر شروعات کرتے ہیں آج کی تو آج ہے ایک جولائی اور بار ہے گروہ بار سب سے پہلے تو ان کو ہم سلام کرتے ہیں جو سفید بردی میں جنہوں نے فرستے کے روپ میں کام کیا یعنی آج ہے ڈاکٹر سڈی چکسک دیوہ سے اس کو مانا جاتا ہے اور بھارت راتن چکسک ویدھان چندر رائے کی یاد میں اس کو منایا جاتا ہے آج ہم نے بھی بہت سارے چکسکوں سے ملاقات کی آپ نے لائیو بھی دیکھا تھا ڈاکٹر کرم خان کا انٹریو ہم نے دکھایا تھا اور پوتھار اوپن انہوں نے کیا سر جب پچھلے ایک دن میں دو دن میں تین دن میں میں نے کئی چکسکوں سے ملاقات کی ہے اور ان کے انبھابوں کو جاننے کا میں نے پریاس کیا ہے کہ یہ وہ فرستے ہیں سر جب ہمارے اپنے ہمیں کورونا کال میں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اور انہوں نے ہم سے دوری بنانے لی تھی تب یہ ڈاکٹر سی تھے جو ہمارے سب سے قریب رہے اور جنہوں نے جی جان سے ہمارا علاج کیا ہمیں نیا جیون دیا چکسکوں کے یوگدان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر دھرتی پر کوئی دوسرا بھگوان ہے تو وہ یہ ڈاکٹر سیں دن رات سر کتنی محنت کر کے کتنے سارے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور کتنا صدت کے ساتھ ان کا علاج کرتے ہیں ان کے اس جذبے کو ہم دل سے سلام کرتے ہیں کورونا کے ٹائم پر آپ سب لوگ اپنے گھروں میں قید تھے لیکن میڈیا جو ہے پترکار جو ہیں وہ دن ور فیلڈ میں رہے اور انہوں نے اس کام کو ان کے اس کام کو بہت باریکی سے اور قریبی سے دیکھا سر سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو چہرے پر ماسک لگا کر کے کتنے گھنٹے ان لوگوں نے کام کیا یہ ان کو خود کو نہیں پتا اپنے پریوار سے اپنے گھر والوں سے وہ لوگ مہینوں تک نہیں ملے سر میری ایک چکے سک سے بات ہو رہی تھی ابھی دو تین دن پہلے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سر اٹھارے اٹھارے گھنٹے ہم نے ڈیوٹی کیے نہ دن میں آف ملتا تھا نہ رات کو آف ملتا تھا گھر بھی جب جاتے تھے نا تو گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر کے اور اپنے پریوار جنوں سے یہ کہنا پڑا سکتے تھے یہ کنڈیشن تھی سر ان چکے سکوں کی لیکن سلام ہے ان کے جذبے کو کہ انہوں نے بینا کسی افکے بینا کسی چہرے پر شکن لائے ہوئے اور اس کام کو بہت خوبی انجام دیا اگر یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں نا سر تو موت کا آکڑا کیا ہوتا اور اس بھیاوے بیماری کی استطی کیا ہوتی اس کی کلپنا کرنا بھی بہت مشکل ہے جتنے بھی ہمارے چکستک ہیں جنہوں نے گنگاپور سٹی میں یا کہیں بھی دیش کے کسی بھی کونے میں جس چکستک نے جس میڈیکل اسٹاف نے اپنا جو بھی یوگدان دیا وہ یقینا سزدہ کرنے کا ان کو من کرتا ہے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ سر پلیز آپ لوگ خوش رہیں آپ کے پریوار کے ساتھ سرکشت رہیں اور آپ نے جو یوگدان دیا ہے نا وہ قابل تعریف ہے ہم شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے ان چیزوں کو تو چکستک جو ہیں چکستک دیواز پر اور ڈاکٹر سڈے پر میں سارے جتنے بھی چکستک ہیں میڈیکل اسٹاف ہیں ان کو دل سے سلام کرتا ہوں ان کو شب کام نہ دیتا ہوں اور یہ کہوں گا سر کہ سفید بردی میں ہم نے فرستوں کو دیکھا تھا پچھلی سال بھی اور اس سال بھی اور جو آپ نے کام کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی ڈاکٹر سر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیسنٹ بہت ریئر سیچیویشن میں جائے یا وہ اسے بچا نہ پائیں آخری دم تک ہر چکستک کوسیز کرتا ہے سر کہ اس کا پیسنٹ بچے اس کے پیسنٹ کو راحت ملے وہ سوست ہو کر کے اپنے گھر لوٹے ہر چکستکیں پریاز کرتا ہے اس دوران کئی بار ہمارے پاس بھی ایسے ایسے فون آئے سر ارے سر آپ فون کرو وہ ڈاکٹر سمحال نہیں رہا وہ ڈاکٹر دیکھ نہیں رہا سر آپ کو پتا ہے ان کی اپنی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے کوئی نیجی جیون نہیں ہے سر رات کو بارے بجی بھی آپ لوگ ان کو گھر پر جا کر کے جگاتے ہیں ان کے ڈور بیل کو جب بجاتے ہیں اور جب یہ لوگ نہیں آتے تو ہم بہت پہلے پرسنچنین پر لگا دیتے ہیں ارے سر آپ ڈاکٹر نے تو ریسپونس ہی نہیں دیا ان کے اپنے بھی ززمات ہیں سر ان کی اپنی بھی زندگی ہے سر اور آج ڈاکٹر اکرم نے بہت بڑی بات کہی کہ ایک چکستک آپ سے کچھ نہیں چاہتا وہ صرف آپ سے سمبان اور پیار چاہتا ہے آپ کی سمپیتھی چاہتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے سر یہ لوگ اپنی زندگی جو ہے نا پرسنل لائف جو ہے بیقتیت لائف جو ہے اس کو سیکریفائز کر کے اور پھر آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ایک ایک مریض کی جان ان کے لیے بہت قیمتی ہے سر تو جتنے چکستک ہے ان سب کو میرا سلام ان سب کو ہمارا بہت بہت پرنام اور آبھار سر ابھی نندن کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا اور اسی طرح آپ کرتے رہے ہیں اور جتنے لوگ ہیں نا جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور میری باتوں کو سن رہے ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھئے جب ہم کسی شہید کا شب گزرتا ہے یا سینک گزرتے ہیں تو ان کو سیلوٹ کرتے ہیں اسی طرح جب بھی آپ اب ہسپٹل میں جائیں تو پلیز ان کے ساتھ کوپریٹ ضرور کریں اور یہ ان کا سمبان ضرور کریں کیونکہ یہ بھی ہمارے لئے اتنے ہی سمبان نہیں ہے کم سے کم ہماری لائف جو ہے نا ہمارا جو جیون ہے وہ نی پر ٹکا ہوا ہے تو سبھی چکی سکو کو ایک بار پھر سے میری اور سے بہت بہت سلام اور بہت بہت شب کامنا ہے ڈاکٹرز دے گی چلی امید کرو آپ خبروں کو شیئر کر رہے ہوں گے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو جوڑ رہے ہوں گے ایک فلم آئی تھی پی پلی لائف اور اس میں ایک گانا تھا سکھی سہیاں تو خوب ہی کمات ہے اور مہنگائی ڈائن کھائے جات ہے آج گل تھوڑا سا اُلٹا ہو گیا تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوا ہے تھوڑا سا کہ سکھی سہیاں نہ تو کمات ہے اوپر سے مہنگائی ڈائن کھائے جاتے ہیں یہی تو ہو رہا ہے اس سمیں کام دندے بند جوب بند روپیہ پیسے آنا بند خرچے چلنا مشکل ہو رہا ہے اور اوپر سے جو مہنگائی ہے نا ساپ اس کا تو کہنا ہی کیا عام آدمی پستا نظر آ رہا ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پیٹرول اور ڈیجل ستک پار کر جائیں گے یہ ہوا اور اب آج اور خبر آئی کہ ساپ گیس سیلنڈر کے داموں میں اضافہ ہو گیا پچیس روپے سے زیادہ کا کیندر سرکار اتنی سمبیدن ہی کیسے ہو سکتی ہے ایک طرف نریندر مودی جی من کی بات کرتے ہیں مگر جن کی بات کب کروگے ساپ آپ پر بھروسہ کیا تھا دنیا نے آپ پر بھروسہ کیا تھا بھارت کے ہر ناغریک نے آپ نے اچھے دن کے سپنے دکھائے تھے کیا یہ اچھے دن ہے انہیں اچھے دن نہیں کہا جا سکتا جس تیزی سے آپ ان چیزوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی جیدہ آپ میرے خیال سے نہ کوئی ریویو کر رہے ہیں نہ کوئی میٹنگ کر رہے ہیں نہ کوئی بیٹھا کر رہے ہیں کہ آخر جنتا کو ہم راحت دے کیسے سکتے ہیں جنتا کو کوئی راحت نہیں مل رہی اور مہنگائی بہت تیزی سے بڑھتی جاری ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمت ہیں اس کے بعد میں گیس سیلینڈر کی قیمت ہیں سبسیڈی آپ پہلے ہی چپ چاپ بند کر چکے ہیں گپ چپ طریقے سے آج راستان پردیس جو ہے ہمارا اس سے بھی خبر آئی کہ جو دودھ کے دام ہیں ان میں بھی دورو فے کا اضافہ ہو گیا مہنگائی پر کابو کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے عام آدمی بہت دکھی ہے اس کے پہلے ہی ارث بے بستہ گھر کی وہ گل بڑائی ہوئی ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے تو لوگوں کی آرث گستیتی اتنی خراب ہے ان کے پاس کوئی روزگار نہیں کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سربائی نہیں کر پائے اور میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو ایسے بہت سارے پریوار ہیں جن میں کسی نہ کسی کمانے والے نے سوسائیڈ کر لیا اپنی جیون لیلا سماپت کر دی کیوں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی پریوار کو بھوکوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کیا سرکار اتنی سمبیدن ہی نے کندر سرکار کو اس بارے میں بیچار کرنا چاہیے اور موڈی جی سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ساب جنتہ نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا مگر اس طرح کا بھروسہ آپ توڑو گے یہ بھی جنتہ کو کلپنا نہیں تھی آپ نے کہہ دیا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر آپ ہمارا نینتر نہیں ہے کیا اس طرح کہہ کر کہ آپ بچ سکتے ہیں اپنی ذمہ داری سے گیس سیلنڈر پر ہمارا کوئی بس نہیں ہے کیونکہ یہ پیٹرولیم پدارت کے انترکت آتی ہے تو کیا آپ بچ سکتے ہیں اس ذمہ داری سے اس کا سیدھا سیدھا اثر لوگوں کی رسوئی پر لوگوں کی جیب پر پڑ رہا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے ٹرانسپورٹیشن کتنا مہنگا ہو جائے گا خاج دبستوںیں کتنی مہنگی ہو جائیں گی اور یہ تو آپ بھی سوچتے ہوں گے ساپ پھر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی مانتے ہیں کہ جی ڈی پی کا بیس پرسنٹ دس پرسنٹ آپ نے خرچ کر دیا لوگوں کی جیب میں کیا آیا میری جیب میں کیا آیا مجھے کتنی رہاحت ملی یہ میرے لئے مائنے رکھتا ہے ادھیوگ دندوں کو بڑے رسوکداروں کو آپ راحت دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے دے رہے ہوں مجھے کیا ملا مدیمبرگیہ پریوار کو کیا ملا نمنسرینی کا جو پریوار ہے اس کو کیا ملا کچھ نہیں ملا اور وہ آنس لگا کر کے بیٹھا ہے آپ سے وہ آنس لگا کر کے بیٹھا ہے راج سرکار سے شاید مجھے کچھ راحت ملے مگر ابھی کوئی ایسی آشا نظر نہیں آری کہ مدیمبرگیہ پریواروں کو یا نمنسرینی کے جو پریوار ہیں ان کو مہنگائی سے کچھ نزات مل پائی گی تیجی سے دام بڑھتے جا رہے ہیں ہر روج قیمتیں مڑھ رہی ہیں ہر چیز کی قیمتیں مڑھ رہی ہیں اور سرکار ہاتھ پہ آت رکھ کر کے بیٹھئے یہ تو نہیں چلے گا صاحب جنتہ سڑکوں پر اترے گی آواز اٹھائے گی تب پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو کندر سرکار سے ہماری اپیل ہے کہ سمیں رہتے ان چیزوں پر دھیان دیا جائے کس طرح بے حتاشہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں مہنگائی کس طرح بے حتاشہ بڑھ رہی ہے جبکہ سچا یہ ہے کہ لوگوں کی جم میں پیسان نہیں ہے روزگار نہیں ہے سورس آف انکم نہیں ہے تو لوگ کہاں سے پے کریں کہاں سے بھکتان کریں تو وہی بات ہے کہ سکھی سیانہ تو کمات ہے اور مہنگائی ڈائین بڑھتی جاتے کھاتی جاتے وہی چل رہا ہے چلیے اور ایک ایک ہی رونا نہیں ہے رونے بہت ہیں ایک زولائی ہے آج سے ایک نیم اور آگیا صاحب ایس بی آئی نے نیا کر دیا ایٹی ایم میں چار وار سے زیادہ اگر آپ نے پیسے نکالے تو ہر وار ٹرانجیکشن پر آپ کو پندر روپے دینا پڑے گا سب ہم سے ہی لوٹ لو ہے نا پیسے بھی ہم جمع کروائیں ایک ایک روپیہ تین کا تین کا جوڑ کر کے اکھٹا کریں اور اس میں بھی لفڑا یہ ہے میرا ہی پیسہ اور مجھے ہی اگر نکالنا ہو تو اس کے لیے مجھے پیسہ دینا پڑے گا شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کے ڈیسیزن لیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں آپ لوگ اس طرح کے ڈیسیزن لیتے ہوئے کہ آپ لوگوں کی جیبوں پر کتنا بزن ڈال رہے ہیں کتنا بوجھ ڈال رہے ہیں میرا پیسہ اسے نکالنے کے لیے بھی مجھے پیسہ دینا پڑے گا لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا آپ سے تو وہ چیزیں کہ مہنگائی میں ایک اور چیز اور آگئی صاحب کہ آپ اگر زیادہ ٹرنڈ ایکشن کرو گے تو آپ کو پیسہ دینا پڑے گا چلیے تو کل ملا کر کے یہ بڑی خبریں تھیں اب چلتے ہیں راجستر کی بڑی خبروں کی طرف آپ شیئر کر رہے ہوں گے مجھے پورا ایکین ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو جوڑیں اور شیئر کرتے چلیں اے سی بی بالکل ایکشن لگاتا جاری ہے اے سی بی کا پردیش میں اور آج یہ خبر آئی ہے کہ اے سی بی ایسے بڑے عدیقاری جن کے پاس میں آئے سے عدیق سمپتی کی شکایتیں آئی تھی ان کے خلاب بھی اب چھاپے ماری کی کاربائی کی جاری ہے سرچب یہاں چل رہا ہے جائپور جودپور بی کاریر سہیت کئی جلوں میں ایسے عدیقاریوں کے جو گھر ہیں فلیٹ ہیں دفتر ہیں ان پر چھاپے ماری کی کاربائی اسی بھی ان دنوں کر رہی ہے آمدنی تو ہے اٹھنی اور خرچہ دیکھو ماشاءاللہ ان کا ہے نا ساری سبیدہیں اپلپ دیں اور یہ تو بڑے بڑے مرگیں یہ تو بڑے ہیں جو نظروں میں آ رہے ہیں میں اپنے ہی شہر میں ایسے ایسے لوگ بتا دوں کوئی سیکیٹری ہے کوئی گرام سیوک ہے مگر ان کے گھروں پر جا کر کے سبیدہیں دیکھو بھائی صاحب کیا کہنے صاحب دو دو تین تین فور بیلر ان کی چل رہی ہے مکان اور پروپٹی خرید کر کے بنا رکھی ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کمال کرتے ہو صاحب دیس ہزار تیس ہزار کی تنخواہ میں اتنا شاندار مینٹننس گزب تو اے سی بی کو ان پر بھی دیان دینا پڑے گا جو یہ بڑی مچھلیاں ہیں نا جو لوگوں کو لوٹ کر کے جن کے پاس میں آئے سے دیکھ سمپتی ہے اور جو جم کر کے پیسہ لگے ہوئے ہیں صاحب صبح دہا چیئے گھروں میں ایسی لگے ہوئے ہیں صاحب لوگوں کے اور اس سے پوچھو کہ تیری تنخواہ کتنی ہے بیس ہزار بائیس ہزار ساٹھ ہزار کا ایسی کیسے لگوا لیا کئی سے کئی سے تو ہے نا لوٹ خسور چل رہی ہے اور ایسی بھی اب ایسی کے خلاف کاروائی کر رہی ہے لگاتار چاپے مارے کی کاروائی کر رہی ہے اور بڑی جو مچھلیاں ہیں نا وہ بھی اب اس حال میں فسنے والی ہیں پردیس میں سیاسی طوفان جو ہے نا وہ رہ رہ کر کے اٹھ رہا ہے جیسے سائیکلون آتا چکرباد جو آر بھٹا اٹھتا ہے بیسے ہی سیاسی طوفان جو ہے نا پردیس میں وہ چل رہا ہے دراصل کیا ہے دیش کی سب سے بڑی اور پرانی پارٹی کانگریس جو ہے وہ ان دنوں انتر کے لئے سے جو جاری ہے صرف راجستان پردیس کی بات نہیں ہے پنجاب کی اگر بات کریں تو وہاں بھی تلوار کھچی ہوئی ہے کیپٹر نامرندر سنگھ اور اب جو سنگھ سندو کے بیچ میں کرناٹا کی بات کریں تو سدھی رمیہ اور جو ہیں کیڑی ڈی کے شبکمار ان کے بیچ میں تلوار ہے کھچی ہوئی ہے اٹھا پٹک چل رہی ہے راجستان پردیس کی بات کریں تو جب سے کانگریس ستہ میں جیت کر کے آئی ہے تب سے گیلوت کے اور پائیلیٹ کے بیچ میں سمدھ اچھے نہیں رہے یہ بلکل کڑا سچ ہے کوئی سوکار کرے یا نہ کرے لیکن میڈیاں ہر چیز پر نظر رکھتا ہے سر اور وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں اپن مکمتری بنا دیا ضرور پائیلیٹ صاحب کو مگر ان کو آشیہ پر رکھا یعنی سیکنڈری پوشٹ رکھی ان کی فرش پیارٹی گیلوت جی ہائیلائٹ ہو رہے ہیں گیلوت جی کام اگر کسی کے نام سے آ رہے ہیں تو گیلوت جی کے نام سے آ رہے ہیں صرف جس آدمی کا ضمیر زندہ ہو جس میں خودداری ہو وہ ان چیزوں کو برداس نہیں کرتا اور یہی ہو رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ خامیہ جب وہتنا پڑ رہا ہے عام زنتہ کو ان کی کھیچا تانی کے بیچ میں جو عام آدمی ہے نا وہ بچارہ بلون بن کے رکر گئے گیا نہ یوزنائن فیلڈ ایگزیکیوٹ ہو پا رہی ہیں نہ جنتہ کو راحت مل پا رہی ہیں نہ کام ہو پا رہے ہیں اور کچھ تھوڑے بہت ہوتے بھی تو کورونا لے بیٹھا ساری یوزناؤ کو کولمی لے کر کے سیاسی حلچل سیاسی جوار بھٹا وہ پورے افان پر ہے ابھی جو دکھ رہا ہے وہ طوفان سے پہلے کی شانتی ہے علچل تو ہوگی بڑی ہوگی پریورتن تو ہوگا بڑا ہوگا کب ہوگا یہ دیکھنا ضرور پڑے گا جنتہ موخ درشک بن کر کے سارے ڈرامے کو دیکھ رہی ہے اسٹیز پر کیا کچھ چل رہا ہے کتنے کردار بدلنے والے ہیں کون کون سے کردار کیا کیا رنگ بدل رہے ہیں اب اندر سے خبر آئی ہے کہ سچن پائلٹ کا سمرتن کرنے والے جو پندرہ بدائک ہیں وہ ان دنوں دلی میں ڈیرہ ڈال کر کے بیٹھے ہیں اور اس خبر کے بعد میں اشوک گیلو جی جو ہیں ان کے ماتھے پر شکن اُبر آئی اُبرنا لازمی بھی تھا کہ کیا اٹھا پٹک ہوگی ہوگی تو صحیح بات نکلی ہے تو دور تلگ جائے گی تو اٹھا پٹک تو ہوگی ضرور ہوگی مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورونا پینڈیمک سیچویشن کے بعد میں اب لوگ چاہتے ہیں راحت راحت دے گا کون پردیش سرکار راحت دے گی کون کیندر سرکار وہ اپنے منتری منڈل کے بستار میں لگی ہوئی ہیں یا یہ اپنی لڑائیوں سے جوج رہیں ایسے تو کام نہیں چلے گا سوچنا پڑے گا عام آدمی کے بارے میں ورنہ یہ عام آدمی ہے نا وہ ہے نا پھر وہ ڈائلاغ اچھا ماجی سٹک لی وہ سمشہ ہے کیونکہ جنتہ کب تک بردست کرے گی عام آدمی دکھی ہے درد میں ہے عام آدمی تکلیف میں ہے سرکار اسی لیے چنتا ہے وہ کہ آپ میری باتیں سنیں اور مجھے راحت دیں تمہاری تو اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی یہ جو ڈراما ہے نا سیاسی ڈراما یہ اب پورے شباب پر ہے اور پورے افان پر ہے کچھ چیزیں سوچنی بھی پڑھیں گی کونگریس کا جو آنترک لوگ تنتر ہے نا سر اس کے بارے میں کونگریس کو سوچنا پڑے گا کونگریس سمٹ کر کے رہ گئی اپنے ہی مکڑ جال میں گاندی پریوار سے کہانی شروع ہوتی ہے اور گاندی پریوار پر ہی کہانی ختم ہوتی ہے اور یہی کونگریس کی سب سے بڑی کمزوری ہے ورنہ کونگریس کے پاس نیتاؤں کی کمی نہیں تھی ساپ مگر اپنے ہی گھر میں اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگائی ہے کونگریس نے اتیاس اٹھا کر کے دیکھ لینا چلیے اور ایک چیز اور ایسے بدھایاک کونگریس کے جو دو آجار اٹھارے میں چنان بھار گئے تھے انہوں نے بھی آج ایک چٹھی لکھی ہے پی سی سی چیف ڈوٹا سراجی کو اور عالا کمان سونیا جی کو کساب جنہوں نے سمرتن دیا جو بس پاسے آئین پارٹیوں سے کونگریس میں سامل ہوئے ان کی تو یہاں بھائی بھائی ہے ان کی تو پوچھے اور ہمیں کوئی بھاوی نہیں دیتا مہتب ان کا زیادہ ہے تو یہ شکایت بھی کریے اب پی سی سی چیف کو آپ نے شکایت کریے تو وہ خود منتری ہیں ٹھیک ہے عالا کمان سونیا جی کو شکایت کریے تو سمجھ سکتے ہیں لیکن پی سی سی چیف کو آپ نے شکایت کریے وہ خود منتری ہیں لگتا نہیں کہ گوھر کریں گے آپ کی شکایت پر پر کھل ملا کر گئے یہ ہے کہ کونگریس انترکلے سے جوز رہی ہے اور یہ کڑا سچ ہے شکایت کرو یا مت کرو ہے نا ستر مرگ ایک پکشی ہے وہ اپنی گردن مٹی میں چھپا کر کے یہ سوچتا ہے کہ دشمنہ اسے نہیں دیکھ رہا بے وکوف ہے وہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے اپنی گردن مٹی میں چھپا دینا اب وہ کسی کو نہیں دیکھ پا رہا مگر شریر کا وہ حصہ جو باہر ہے اسے سب دیکھ رہے ہیں تو یہ پبلک ہے اور یہ سب جانتی ہے شیئر کر رہے ہیں جرور کرنا چلیے پردیس کے اگلی خبر پردیس کے سہکاری تا منتری ادلال آنجنہ نے آج بتایا کہ سہکاری بینکوں کے مادہم سے پردیس کے ان کسانوں کو بھی اب رین بانٹا جا رہا ہے جو ڈیفولٹ آ رہے ہیں جن کا بہبار جن کا لیندین صحیح تھا ان کو تو پہلے بھی ملے تھے ملے نہیں ملے وہ وگوان جانے میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر ایسے کوئی ادھارہ نہ ہو میرے پاس تو ایسے کوئی ریپورٹ نہیں ہے دیکھو کہوں گا تو سچ کو آئے گی تو بھی کہوں گا کہ ہاں ساپ بلکل اتنے کسانوں کو آپ نے رین دیا ہے دوسری بار اب ادلال آنجنہ جی کہہ رہے ہیں کہ ساپ جو ڈیفولٹر ہیں اب ان کو بھی ہم رین پلبد کروا رہے ہیں اور بہت سارے جلوں میں اس ابھیان کو ہم نے شروع کر دیا لیکن جن جلوں میں ابھیان شروع نہیں ہوا ہے وہاں سے اگر ادھیکاریوں کی کوئی گلتی ہے نظر رکھوں گا ساب گنگاپور سٹی سہکاری سمیتی میں کتنے ایسے ڈیفولٹر کسان ہیں جن کو رین اپلبد کروایا ہے یا نہیں کروایا گیا ہے کڑوا سچ یہ ہے ادھیکاری اور سرکاری کرمچاری کیمرے کے سامنے آ کر کے نہیں بولتے ہی ان کی مجبوری ہے مگر سہکاریتہ بیواقی کرمچاری یہ کہتے ہیں کہ ساب کھزانہ کھالی ہے پیسہ بھیجا ہی نہیں ہے تو دے کہاں سے ابھی تو پچھلا ہی حساب کے لیے نہیں ہوا اور یہ سچ ہے مگر ہماری مضبوری یہ ہے کہ وہ لوگ آ کر کے سامنے نہیں بتاتے اس چیز کو انہیں نوکری کرنی ہے نا وہی بات ہے نا کہ پانی میں رہ کر کے مگر سویدت کیسے کریں تو وہ چیز ہے مگر اچھی بات ہے اگر ادھیکلال آنجنہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ساب ڈیفولٹر کسانوں کو بھی رین اپلبد کروایا جائے گا تو اچھی بات ہے ابھی وہ دو لاکھ روپے معاف نہیں ہوئے ساب وہ بھی گوشنا کی تھی آپ نے مد پردیس میں کملنات جی نے بھی کی تھی ٹھیک ہے اور یہاں جب مکمتری گہلوت نے اپنا چنابی گوشنا پتر زاری کیا تھا تب انہوں نے بھی کہا تھا کمیٹی کا بھی گھٹن کیا کیسے کرنا یہ رین ماف اس کے لیے پوری ریپورٹ پیش کرو ڈھائی سال نکل گئے ساب کچھ نہیں ہوا بینک دواب بنا رہے ہیں بی بی کسانوں پر پیسہ جمع کروا کسان یہ کہا ہم جمع کہاں سے کروا پیسہ ہی نہیں ہمارے پاس اب دیکھ لو آپ کیا کر رہا ہے تو یہ بات ہے اور ساڑھے سات لاکھ ایسے کسان ہیں سر جو ڈیفولٹر ہیں اور جن کو رین چاہیے پردیس کے مکہ سچیب نیرنجر آرین نے آج سبھی بیواغوں کی بیٹھ اگلی اور بجٹ گھوشنا ہے جو ہیں ان کو تیجی سے پورا کرنے کے نردیش دیئے ہیں کہ مکہ منتری نے بجٹ میں جو جو گھوشنا کیے ہیں ان کو بلکل سمیہ رہتے تیجی سے پورا کیا جائے اور یہ ضروری بھی ہے بجٹ میں جب آپ نے گھوشنا ہے کر دی تو ان سارے کاریوں کو آپ دھرات حل پر اتارا جانا بھی چاہیے آج انہوں نے سبھی کو دیشا نردیش دیئے ہیں جن میں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا کہ دو بیتیے ورسوں جب سے سرکار بنی ہیں دو بجٹ پیش ہوئے ہیں کہ دو بیتیے ورسوں میں تین سو ستیتر بجٹ گھوشناوں کو تو پورا کر دیا گیا ہے گور کرنا اس بات پر دو بیتیے ورسوں میں تین سو ستیتر بجٹ کی جو گھوشنایں تھی وہ کائر تو پورے ہو چکے ہیں یہ کہنا ہے سی ایس کا اس کے علاوہ دو سو سٹھ سٹھ گھوشنایں ایسی ہیں جو پرگرتی پر ہیں یعنی انڈر پروسیس ہیں جن پر کام چل رہا ہے ان کو تیجی سے پورا کیا جائے ہمارے یہاں کی اگر بات کی جائے تو دو سا اور سبای مادوپر کے گاؤںوں کو ایسردہ باند سے لابھنویت کیا جائے یہ انہوں نے نردیس دیئے سڑکوں کا نرمان ہے نئی کرسی منڈیوں کی استھاپنا ہے نئی پی ایسی اور سی ایسیوں کی استھاپنا ہے اس کام کو بھی تیجی سے کیا جائے یہ ساپ ساپ کا سی ایس نرنجن آئرینے اب دیکھتے ہیں کتنا کچھ اس سیج کو لے کر کے کاریویت ہوتا ہے کورونا کی تیسری لہر کو لے کر کے سرکار الالٹ ہے پہلے سی ساری ویبستہیں کر رکھی ہیں پرتیک جلے کے لیے تین تین جو ادھیکاری ہیں ان کو نیوکت کیا گیا ہے جو پورے جلے کی مونیٹرنگ کریں گے ایک جلے میں تین ادھیکاری ہر پندرے دن میں یہ جائیں گے جلے میں دو دن تین دن چار دن اس پورے جلے کا بھرمن کریں گے ریپورٹ لیں گے کیا اس تیتیے سواستہ سبیداؤں کی اور پھر اس ریپورٹ کو راج سرکار کو بھیجا جائے گا کلیکٹر سے سمنوے اسطح پت کر کے اور پھر یہ ریپورٹ تیار کی جائے گی پردیس میں گرمی کا ستم چاریے ساتھ آج تو پھر بھی ہوا چل رہی ہے اور یہ ابھی چلیے تھوڑی دیر میں دن بھر اومس پڑھتی ہے اور تاپمان پوچھو ہی مت اکتالیس اور بھیانیس ڈگری سیلسیت چل رہا ہے کل کی بات کروں میں اگر بدبار کی بدبار کو راجستان میں دو جلے سب سے زیادہ گرم رہے ایک تو چورو اور دوسرا رہا کرولی چمالی دس ملک چار ڈگری سیلسیت تاپمان رہا تھا کل کرولی کا اور چورو کا سہم تھا اتنی گرمی تھی کولر ایسی فیل ہے کولر کی چھاتی پر سو گئنے جب جب دھنڈی ہوا چلے گی اور نہیں بھائی سے تھوڑی سی بھی دوری آپ نے بنا لی تو گرم یہ کنڈیشن ہے موسم بیباق کا یہ کہنا ہے ابھی گرمی کا ستم جاری رہے گا اس سے نجات لوگوں کو نہیں ملنے والی ہے بارش کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ مانسون اور ڈیلے ہو گیا بلکل ابھی یہ بتایا جارا ہے کہ کم سے کم دس دن اور ڈیلے ہو گا ہے مانسون یہ کنڈیشن ہے ہاں ایک چیز کی اور چیتہ ہم نیچاری کریے کچھ جلوں میں آنے والے 48 گھنٹوں میں اب ہیٹ بیو یعنی لوگا پرکو بھی رہے گا لوگی اپنا اثر دکھائے گی گاؤں میں کہتا ہے نا جھکر ہاں جھکر وہ بھی چلے گی تو کل ملا کر کے گرمی سے ابھی جو جنا پڑے گا ہر جگہ پارا گرم ہے سب مہنگائی سے جنتہ کا پارا گرم ہے سیاست کا خرصی کے لیے پارا گرم ہے کیندر کا منتری منڈل کو لے کر کے اور مہنگائی کو لے کر کے پارا گرم ہے کل ملا کر کے گرمی پورے ہندوستان میں شواب پر ہے گرمی اپنی اپنی ہے کون کیسی گرمی جیل رہا ہے یہ لوگوں پر ریپینڈ کرتا ہے سرکار اپنی گرمی سے ترست ہے کیندر اپنی گرمی سے ترست ہے جنتہ اپنی گرمی سے ترست ہے کل ملا کر کے گرمی کا ستم زاری ہے جہاں ڈھونڈو وہاں گرمی ہی گرمی ہے چلیے تو یہ تھی پردیس کی بڑی خبریں اور اب چلتے ہیں ہم جلوں کی طرف بھر پر جلے سے کیا کچھ بڑی خبریں ہیں اور امید کر رہا ہوں آپ شیئر کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں لوگ کم کر رہے ہیں نا پتہ نہیں گرمی کا ٹائم ہے پھر بھی آپ لوگ جلدی سو جاتے ہیں کیا چکر ہے جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ گرمیوں میں لوگ بہت لیٹ سوتے ہیں اور یہ گرمی سونے دے تب سو ہوگے نا گاؤں میں تو چلو بڑیاں کہیں بھی چبو ترے پر یا چھت پر آرام سے کھاٹ بچھائی بستر بچھائے اور لوگ لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں شہروں میں بھی یہی حال ہے پھر پتہ نہیں لوگ کیوں اچھا ایک چیز اور آ رہی ہے کہ لوگوں کو آج کل نوٹیفیکیشن ہی نہیں مل رہے بہت سارے لوگوں کی شکیات ہے ہمارے پاس میں کہ ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہی نہیں آ رہا کچھ لوگوں کے پاس دس منٹ بعد میں بیس منٹ بعد میں نوٹیفیکیشن پہنچ رہے کچھ ہیں سر کوکر مدتے ہمارے جو اس طرح کی عرکتیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف ہیں کر رہے ہیں پر میں سبھی درسکوں سے ایک ہوں گا جڑے رہے اگر ایسا ہو رہا ہے اس کو ایک بار unfollow کر کے اور پھر فولو کر لیں اس پیج کو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں جہاں لائب چلتا نوٹیفیکیشن کا ایک اپشن آتا ہے جیسے آپ لائب کھولتے ہو تو وہاں جا کر کے کریں بلکل ملے گی آپ کو نوٹیفیکیشن چلیے اب چلتا ہے بھرت پر جلے کی طرف تو اے سی بھی نے آج کمیر نگر پھالی کام ہے کئی ریکارڈ کھنگالے اور دیوستان ویباکی دکانوں کے آبنٹن کو لے کر کے دوہزار تیرے میں اینو سی جاری کی گئی تھی اور ان ریکارڈوں کو یہ دکانے تھی اور اے سی بھی میں یہ معاملہ پہلے سے بچارہ دین تھا اب اس کو لے کر کے سرچ چل رہی ہے تلاشی چل رہی ہے کمیر کے بڑتائی گاؤں کے لوگوں نے آج ایس ڈی ایم کاریلے پر دھرنا دیا اور انیس چت کالین دھرنے پر وہ بیٹھ بھی گئے ہیں مہیلہ ہیں بچے بزرگ سب بیٹھ گئے اور معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ برتائی گاؤں میں کے پوکھر اور عام راستے پر دھبنگوں نے کر لیا عتی کرمن لوگوں کا کہنا ہے کہ بار بار شکیت کرنے کے بابزود بھی پرساسن آخرین ان کے سامنے بیوس اور راچار کیوں نظر آ رہا ہے ان لوگوں کے خلاف کاریلے پر کیوں نہیں کی جاری ہے جب ان دھبنگوں نے عام راستے تک اور پوکھر تک پر قبضہ کر لیا ہے تو اس کو لے کر کے درنا پردرسن جاری ہے ان لوگوں کا بھرتپور کے لدوائی ٹول پلازا پر آج پریبین بیواغ کی ٹیم کاربائی کر رہی تھی بہانوں کی چیکنگ کر رہی تھی اور اس دوران ایک ٹرک چالک نے پریبین گارڈوں کو کچلنے کا پریاس کیا تیز رفتار سے لیکن مشکل سے انہوں نے اپنی جان بچا لی اور جب وہ فرار ہونے کی پریاس کر رہا تھا تو پریبین بیواغ کے کرمچاری نے نے اس کا پیچھا کیا ٹرک کو کبزے میں لیا اور ڈرائیور جو ہے اس کو بھی گرفتار پولیس نے کر لیا ہے اور سیور تھانے میں اس کا ماملہ درج ہوا ہے یہ بھرتپور سے خبریں تھی اب چلتے ہیں دھولپور کی طرف دھولپور سے کیا کچھ خبریں ہیں جلے میں ایک پولیس کرمی کو اتی اتتم اور انیس کو دیا جائے گا اتتم سیوہ کا پروسکار چن ایس پی کے سر سنگھ صحابت نے اس کی لسٹ جاری کر دی ہے جنہوں نے دو ہزار انیس میں پولیس میکمہ میں رہتے ہوئے سریسٹ کام کیا ہے ان کو یہ پروسکار یہ انام ملے گا ان کو یہ سممان ملے گا تو ان پولیس کرمیوں کو ہماری اور سے بھی بتائی اور ہم یہی کہیں گے اچھا کام کرتے رہیں سر یہ جو کھاکی ہے نا یہ گرب اور ابیمان کیلئے آپ کو دی گئی ہے یہ آپ کو رکشہ کرنے کے لیے دی گئی ہے تو اس کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ کریں ہم بھی بردی کو اور بردی کے جذبے کو سلام کرتے ہیں مگر جب رکشہ کی بکشک بن جائے نہ تو پھر ان کے خلاف انگلیاں بھی اٹھتی ہیں جو اچھی بات نہیں ہے راجہ کھیڑا کے اجید پورا گام ہے آج ایک ادھیر یکتی کا جلا ہوا شب ملنے سے سنسنی فیل گئی اور سوچنا پر راجہ کھیڑا پولیس نے شب کو کبجے میں لیا سی ایسی کی مورچری میں رکھ بایا راجہ کھیڑا کی میں اور پری جنہوں نے ہتیا کا مقدمہ درج کر بایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے دو چیار پانچ دن سے لا پتا تھا اور آج اس کا شب جو ہے وہ جلی ہوئی استطیق میں ملا ہے نیہال گنج میں پرانی سبجی منڈی اسٹیٹ بابڑی میں آج ایک مہیلہ نے چھلانگ لگا کر کے اور ڈوب کر کے اپنی جان دے دی ڈوبنے سے مہیلہ کہ موت ہو گئی شب کی پہچانہ بھی نہیں ہو پائی ہے اور ایک اور رونکے کھڑے کر دینے والی خبر آئی ہے دھولپور سے ہی جب آپ کے جیون کا ہمسفری آپ کے لئے درندہ بن جائے تو اس سے بڑی شرمندگی کی اور مرنے کی اور جلت کی بات کیا ہوگی پانچ مہینے پہلے شادی ہوئی جنوری میں چودہ جنوری کو اور چودہ جنوری کو شادی ہونے کے بعد سے ہی اس عورت کا پتی اس کو دہیز کے لئے پرتالت کر رہا تھا سسرال والے تین لاکھ روپے کی مانگ کر رہے تھے اس مہیلہ کے ساتھ میں درندگی کی جا رہی تھی مگر ایک دن ایسا آیا جب درندگی کی بھی انتہا ہو گئی 26 جون سے لے کر کے 28 جون تک اس پتی نے اپنی ہی پتنی کو بندگ بنا کر کے اور اپنے دوستوں سے اس کا گینگ ریپ کروایا ساموہی کے دشکرم کروایا اس کے پرائیویٹ پارٹ میں مرچی بھر کر کے اور ایمانویے یا تنائے اس کو دی گئی اس سے بڑی گھنونی کرتوت کوئی نہیں ہو سکتی مہیلہ نے اس کی سوچنا اپنے بھائی اور بھاوی کو دی اور ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے پولیس میں یہ مقدمہ درج کروایا پولیس نے جب اس مہیلہ کی آپ بیتی سنی تو پولیس کے بھی رونگ ٹکڑے ہو گئے کہ کوئی اتنا گرا ہوا اور گھٹیا آدمی کیسے ہو سکتا ہے جس کی مانتہ پوری طرح ختم ہو چکی ہو جنبری میں ہی تو شادی ہوئی تھی ان کی اور آنکھوں میں بہت سارے حسین سپنے تھے بہت سارے خواب تھے مگر وہ سب چکھنا چور ہو گئے اور کوئی پتی اتنا بھی گرا ہوا اور گھٹیا ہو سکتا ہے مارول کا کام کرتا ہے یہ مارول فٹنگ کا یہ کام اور اب پورے پریوار سہی تو وہ فرار ہے اور پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے یہ معاملہ آیا ہے دھولپور سے اب چلتے کرولی کی طرف بیو بی یعنی بڑھو دا بینک کی جو ساکھا ہیں ماسل پر آج اس میں دندھالے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ایک یو وقت گھوسا اور پسٹل سے فائر کر کے کیسیر سے تین دشملہ دو پانچ یعنی سبہ تین لاکھ روپے لوٹ کر کے اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا کیسیر نے اور بینکہ دیکھاریوں نے ترنت اس کی سوجنا پولیس کو دی ایس پی مردل کا چھاوہ جو ہے ترنت ایکشن میں آئے پولیس ٹیم کا گھٹن کیا اور میں بدھائی دوں گا کرولی پولیس کو ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی انہوں نے مکہ آروپی اوم پرکاس گھوزر کو گرفتار کر لیا میری ایس پی ساپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی مردل جی سے اور انہوں نے کہا کہ بلکل ہم نے ٹیم کا گھٹن کر کے اور جو مکہ آروپی ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے لوٹی گئی جو راشی ہے وہ بھی پرامد کر لی ہے اس کے علاوہ وہ پسٹل بھی پرامد کر لی ہے ایک گھنٹے میں گرفتار کر لیا ہے اوم پرکاس گھوزر پہاڑی مہوہا کر رہنے والا ہے اور آروپی کی کار سے راشی اور آبید پسٹل اور کارتوس بھی پولیس نے پرامد کر لی ہے تو بہت بہت بدائی کارولی پولیس کو اور ایس پی مردل کچھابا اور ان کی پوری ٹیم کو روڈویز بس پر پتھراب کا ایک معاملہ بھی سامنے آیا ہے ایک یاتری کو چوٹی بھی آئی ہے اس معاملے میں پتھراب کرنے والا جو بیکتی ہے وہ مانسی گروپ سے بکشیپ تو بتایا جا رہا ہے کارولی سے سپورٹرہ یہ بس جا رہا ہی تھی اور برکھیڑا پول کے پول کے پاس میں یہ گھٹنا ہوئی ہے پولیس میں معاملہ درج ہو چکا ہے آج سے کیلہ دیوی اور مدنبھون جی کے جو پٹھ ہیں وہ کھل چکے ہیں درشنوں کے لیے بہت انتظار تھا بھگوان بھی کہہ دھو کر کے رہ گئے تھے اس کورونا کال میں مگر چلیے آج سے بہت سارے دھارمی کے سطل جو ہیں ان کو کورونا گائیڈ لائن کے ساتھ میں کھل دیا گیا ہے اب آپ درشن کر سکتے ہیں لیکن مہابیر جی کے جو مندر ہیں وہ ابھی بھی بند ہیں ان کو نہیں کھولا گیا ہے یہ سوچنا بھی ہمارے پاس میں آئی ہے ناندوتی تھانا پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے ڈھائی ور سے دوشکرم کے مقاملے میں فرار چل رہے ایک ایک ہزار روپے کے دو انامی آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آروپی بیر سنگھ اور سمیڑ سنگھ تیز گاؤں کے رہنے والے ہیں جن کو تھانا دیکاری بیر سنگھ کے یہ تھی گھرولی سی خبریں اب چلتے ہیں سوائے مہدوپور کی طرف ہماری جلے سے کیا کچھ خبریں ہیں تو جیلا کھلیکٹر نے آج ڈاکٹرز ڈے پر چکسکوں کا سممان کیا اور ڈاکٹرز کے ججوے کو سلام کیا اور جن نے مہتپون یوگدان دیا ان کی سرانہ کی آج کورونا کی اگر بات کی جائے تو صرف دو کورونا پوزیٹیو آئے ہیں دو اور دو چار یعنی اب پورے جلے میں چار ایکٹیو کیس ہیں باقی سب کچھ all is well ہے hospital کھالی ہیں اور استثیتی پوری طریقے سے اب سننی کی اور ہے اب بات کرتے ہیں گنگاپور سٹی کی ہمارے سیر سے کیا کچھ خبریں ہیں سب سے پہلے تو میں ویدائق رامکیش مینا جی کو سلام کروں گا ان کی سرانہ کروں گا کل انہوں نے سی ایس نیرنجن آئرے سے ملاقات کر کے اور پاچنا کا جو مدہ ہے اس کو اب بڑے لیول پر اور گمبیرتا سے اٹھایا ہے اسی کی درکار بھی تھی مانو عدیقار آئیوک عدیقش سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے بہت پختہ طریقے سے اپنی اس بات کو رکھا کہ اس سے دو سماجوں میں دو جاتیوں میں بھی بیمینستہ پڑھ رہی ہے دوسری بات پچھلے چودہ سال سے نہریں سوکھی پڑی ہیں پریابت ماترہ میں پانی اپلبد ہے لیکن پرساسنک عدیقاریوں کی اچھا سکتی کے عباب میں یہ نہر کھولی نہیں جا رہی ہے یہ باندھ کھولا نہیں جا رہا ہے پرجور طریقے سے اور اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ اچھا دکاریوں کے سامنے رکھی ہے امید یہ کرتے ہیں کہ بدائق مہدیق کا یہ جو پریاس ہے نا یہ رنگ ضرور لائے گا اور آنے والے دنوں میں شاید پاچنا کا پیچھ جو ہے اب سلج جائے تو اس کے لیے بدائق صاحب کو بہت بہت بدھائی اور ہم ان کو یہ کہیں گے کہ سر پلیز اسی گم بیڑتا کے ساتھ اگر آپ پریاس کریں گے نا تو یہ معاملہ بہت جلدی سلج جائے گا اور ہو سکتا ہے پاچنا نام کی جو گنگا ہے اس کو لانے میں آپ بھاگی رت کی بھومی کانے پا دیں تو یہ بڑی خبر تھی بیکسین کی مارہ ماری چل رہی ہے دو دن کے بعد میں آج بیکسین پہنچی ہے لیکن پہنچی ہے کو بیکسین کو بھی سلڈ نہیں پہنچ پائی ادھے مور جو پراتھوک سواز کے اندر ہے سیکنڈ لیکن کو بھی سلڈ نہیں آئی ہے امید یہ کرتے ہیں باپس پھر سے سب کچھ ریدم میں آئے گا ایک ساتھ سب چیزوں کی اپلپ دیتا ہو پانا بھی اتنا آسان نہیں ہے سر تو بیکسین کو لے کر کے مارہ ماری چل رہی ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا لوگوں میں جبردت ہو سا ہے لوگ بہت بے سابی سے انتظار کر رہے ہیں میرا نمبر آئے اور مجھے بیکسین لگواہو سا بھی بلکل تیار بیٹھیں لوگ اور اچھی بات ہے جتنی زلدی ہم اس ٹارگیٹ کو پورا کر لیں گے اپڑک کا بھندار کا بھی میں نے آج آپ کو ایک لائیو دکھایا تھا جہاں سے پینشنرز کو دبائیاں ملتی ہیں سر پچھلے پانچ مہینے سے کوئی دبائی وہاں نہیں آ رہی ہے جتنے بھی پینشنرز ہیں جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے آج ایک مہلہ نے مجھے فان کیا تھا ریٹائر پرنسپل ہیں وہ کہ سر بار بار وہاں جاتے ہیں چلا فرا جاتا نہیں ہے وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ دبائیاں ہیں ہی نہیں سرکار کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بسیز دھیان دینا پڑے گا بڑی یوزناؤں کو دراتل میں آنے میں ہو سکتا ہے وقت لگ جائے مگر سر نشل کے دبائی یوزنہ ہے جانچوالی یوزنہ ہے لوگوں کو سواستگی زبیدائیں ہیں اب ان میں اتنا کچھ آپ کر رہے ہو تو کم سے کم ان کو دبائیاں سماج کے اس مہتپونڈ ورگ کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں پانچ مہنے چھ مہنے ہو گئے دبائیاں آ ہی نہیں رہی ہیں یہ کنڈیشن ہے بل بناو اس کے بعد پھر باہر سے لے کر آو پھر جا کر کے وہ بل اٹھے گا یہ کنڈیشن ہے گنگاپور سٹی کی سڑکیں جیسے تیسے کر کے تو بنی روتے روتے تو پیچوارک روا اور پیچوارک کی باد کی کہانی یہ ہے ساپ کوئی گلی کوئی محلہ کوئی مخصرہ کیسی نہیں ہے جو دھسنا رہی ہو کبھی ٹرک فنس گیا کبھی پک اپ فنس گئی کبھی تو ایسے ایسے گڑے ہو گئے تھوڑے سے پانی جانے سے ہی مکانوں کی نیمے بیٹھنے لگی ہیں وہارے شاندار کام امرتیوزنار سیوریز تمہارا کیا کہنا سہر کی صورت کو بسورت کرنے میں جو چارچان آپ نے لگائے ہیں اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے پیچوارک ہو گیا سڑکیوں کی مرمت ہو گئی گڑے بلکل ہوں گے باہن گزار کے تو دیکھو وہ ایک ڈائیلوگ تھا نا کچھ دن تو گزارو گزرات میں آج وہ ڈائیلوگ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ دن تو گزارو گنگاپور میں پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے محلوں میں کتنی گلیوں میں سڑکیں دھچ چکی ہیں اور صحیح بات یہ ہے ساپ کہ اس شہر اب حادثوں کا سہر بننے والا ہے جیسے تیسے لیپا پوتی کر کے جو کام انہوں نے کیا ہے نا ٹریک یونین کو آپ دیکھ لیجئے مکھر آستہ ہے وہ تو بڑے بہان گزریں گے وہاں سے تو اور شکری ہے ابھی کوئی بڑا حادثہ ہو نہیں رہا تو کیا بڑے حادثے کا انتظار کریں بالکل کر رہے ہیں شاہد ہو جائے اچھا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا کون لے گا نگر پریشت وہ تو کیوں لے گی سیوریج والے وہ بھی مشکل لیں گے امرے تیوزنا والے ان کا تو کوئی لیندہ نہیں ہے پیچ پر کسی اور نے کیا ہے یہ کنڈیشن چل رہی ہے گنگاپر میں اور اس پر پرساسنے کا عدیکاریوں کو دھیان دینا پڑے گا بلکل دینا پڑے گا ورنہ یہ بہت گمبیر سمشیہ بن جائے گی آنے والے دنوں میں بجلی بیواز جتنا کہا جائے اتنا کم ہے سا روز کہتا ہوں تو عدیکاری کہتے ہیں ہمیں بخصو میں کہتا ہوں صاحب آپ کو بلکل بخص دیں گے آپ بھی تو جنتہ کو بخصو تھوڑا سا ہر روز یہ فون آتے ہیں سر دھائی گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے سے بجلی بند پڑی ہے اچھا تجب یہ اور ہے وہ جو لینڈ لائن نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایکشن آفیس کا وہ تو اب پرمانینٹلی استطح میں نہیں ہے اس کو تو ہٹا ہی دیا پتہ نہیں اس کی لائن ٹوٹ گئی یا پوری بے شرمی کی چادر اوڑلی دیپارٹمنٹ نے یہ سمجھ نہیں آ رہا کوئی دھنی دھوڑی نہیں ہے سر کوئی کہنے اور سننے والا نہیں ہے یہ کنڈیشن ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ درشکوں کو بتا دینا چاہ رہا ہوں میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے آج کہہ رہا ہوں کہ سر جتنے بھی ادھیکاری ہیں نا ان کے نمبر کل ہم پیس پر ڈالیں گے پن کر کے ٹھیک ہے نا میں سب کے نمبر آپ کو ایبلیویل کر باؤں گا ان کی لسٹ بنا دے نا ایکسین جئیین ایین ایڈی ایم ایس ڈی ایم ٹھیک ہے نا سنبھاگیا آئکت سب کے نمبروں کی جو لسٹ ہیں نا وہ اب امارے پیس پر آپ لگا دینا ٹھیک ہے کوئی تو فون اٹھائے گا کوئی تو سنے گا لیکن ایک کام ضرور اچھا ہو رہا ہے ادھیکاریوں سے میں نے بات کی کہ جہاں جہاں بالٹیج کی سمشیہ ہے وہاں وہاں ایڈیسنل ٹرانسپارمر لگانا بیباغ نے شروع کر دیا ہے آج ہمارے سینک نگر میں جہاں میں رہتا ہوں پار نمبر مامن میں وہاں بھی ایڈیسنل ٹرانسپارمر لگا کر کے اور سپلائی شروع کر دیئے تو بالٹیج کی جو سمشیہ ہے ان سے رضاعت مل جائے گی مگر بالٹیج آئیں گے تو تب جب آپ لائٹ دوگے بلکل پورے دن وہ آنکھ میں چولی چلی آج ہماری کولونی میں لائٹ کی چار گھنٹے تک لائٹ بند رہی میں نے پوچھا تو کہا کہ سر وہ ایڈیسنل ٹرانسپارمر ہے نا اس کو رکھ رہے ہیں کنیکٹ ہونے کے بعد میں سپلائی شروع کر دی جائے گی بہت اچھی بات ہے اس کے بعد میں سپلائی کیسی چال ہو ہی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹی بی میں ایڈ آتے ہیں نا بیسے لائٹ آ رہی ہے آج کل گنگا پر بریک کے بعد اگلی لائٹ بریک کے بعد بھی کروں گا ایڈیسنل ٹرانسپارمر آپ لگا رہے ہو اچھی بات ہے بولٹیج کی سمجھتے سے لوگوں کو نزاد دلا رہے ہو اچھی بات ہے مگر لوگوں کی سنتو لو پروب آپ تو فونوں کو ہی اٹائز آ رہے ہو آپ کے پاس میں جواب ہی نہیں ہے دینے کے لیے کہ ہم کٹوٹی کر کیوں رہے ہیں نہیں بتا پارے آپ باٹو تا تھانا عدیکاری جگدیز بھردواج جی نے آج باڑ پنیالا میں عوید بزری کے خلاب کاربائی کرتے ہوئے جہاں سے انہوں نے بائی پاس راستہ نکال رہا تھا اسی کو بند کر دیا اب نکلو بزری کہاں سے نکلے گی یہ ہوتی ہے پہل جگدیزی نے اچھی پہل کی اور عوید بزری کے جتنے بھی راستے ہیں اب دیرے دیرے کر کے ان کو بند کیا جا رہا ہے مانو لی سے کلا ہمارے پاس میں ایک درشک نے ویڈیو بھیجا جو ہم نے پیز پر بھی ڈالا تھا دیکھو آپ کتنا بڑا شٹوک کر لیا ساپ بزری مافیاوں نے نہ انہوں نے سرکاری سکول کو چھوڑا نہ کسی جگہ کو چھوڑا کرو سار وہاں بھی کیا روائی کرو یا تو اس کو پوری طرح چالو کر دو یا اس کو پوری طرح بند کر دو بند آپ کر رہی سکتے کیونکہ عام آدمی کی ضرورتیں بجری جو ٹرولی ساڑھے دس ہزار گیارے ہزار گیاری تھی نا آج پتا چلا وہ تیرے ہزار گی ہو گئی مار دو جنتا کو دم گھوٹ کر کے ہر طرح سے مر رہی ہے سر جنتا تو رسوی مہنگی کر دی بزلی مہنگی کر دی سیلینڈر مہنگا کر دیا پیٹرول مہنگا کر دیا دودھ مہنگا کر دیا شراب ضرور سستی کر دی وہ سستی ہے ہمارے راج میں یہ دھیان رکھنا ہاں بھارت مل سے آج ایک تھگی کا معاملہ سامنے آیا منیم کو پتا نہیں کچھ ہپنوٹائز کر کے اور اس کے پچیس ہزار روپے ٹھک لی ہے تو یہ ایک معاملہ ضرور سامنے آیا ہے اور اب بات کرتے ہیں آتی کرمن کی اور بھوم آفیاؤں کی اچھا ایک ایک اور ہے بزلی نگم کھنڈار کے عدیسہ سی عبینتہ اے پیو ہاں یہ کر دیا اچھا ایک بات اور کہوں میں آپ سے آپ بار بار ہم سے یہ کہتے ہو صاحب آپ کچھ زیادہ بول دیتے ہو صاحب آپ کچھ زیادہ کہتے ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں کانگریس سرکار کے جو بیدائک ہیں وہ خود ادھیکاریوں کی شکاعت کر رہے ہیں کہ جب آپ بیدائکوں کی نہیں سن رہے تو عام آدمی کی کیسے سنو گے اور یہ کہنا ہے کھنڈار بیدائک اشوک بہروا کا ان کی شکایت پر جو وہاں کے ایکشین ہے ان کو اے پیو کر دیا گیا ہے بشنودت جی کو ٹھیک ہے اور اشوک بہروا نے جلا پرواری منتری جو ہے پرساد علال جی ان سے اس کی معاملے کی شکایت کی تھی تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف صرف جینیوز پورٹل ہی بغاوت کر رہا ہے یا ایسا کچھ کہہ رہا ہے نہیں جو سچ ہے نا وہ بتا رہے ہیں صرف اور یہ سوکار کرنا پڑے گا آپ کو آپ کے خود کے بیدائک اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں بیوروکریٹس کام نہیں کر رہا ہے کرمچاری بیدائکوں کی نہیں سن رہے ہیں اور جب بیدائکوں کی نہیں سن رہے ہیں تو عام آدمی کی تو کیا سنو گے یہ گنڈیشن چل رہی ہے اب بات کی جائے گنگا پر میں لگاتا ہے ایک چیز بڑی نوٹس میں آ رہی ہے کہ صاحب مندر کی بھومی پر قبضہ کر رہے ہیں شمشان گھاٹ پر قبضہ لوگ کر رہے ہیں چارہ گاؤں کی بھومی کو نہیں چھوڑا ایسے لوگوں کا علاج اگر سمیہ رہے تھے پرساسن نے نہیں کیا نا صاحب تو آنے والے دنوں میں یہ معاملے بھی اتنے تیجی سے بڑھیں گے کہ آپ پر آدمیں ان کا سب سے بڑا یوگدان ہوگا بلکل ڈرہ دھمکا کر کے مکانوں پر اور پلوٹوں پر قبضہ کرنا بینا کسی کاغج کے بینا کسی اس کے مندر معافی کی جو جمینیں ہیں ان کا نستان سرکار کرتی کیوں نہیں ہے کتنی ایسی زمینیں جو مندر معافی کی ہیں ان پر آج پلوٹنگ ہو گئی آپ کو اس کو کنورٹ تو کرنا پڑے گا تیجی سے آبادی پڑ رہی ہے تیجی سے پلوٹنگ ہو رہی ہے تیجی سے بڑی بڑی سکیم آ رہی ہے اور آپ ابھی بھی وہیں اٹکے ہوئے ہیں جو بڑی ساسن کے نیم تھے انہی میں حالانکہ گیلو سرکار نے مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ جو مندر معافی کی جمینیں ہیں ان کو بھی کنورٹ نائنٹی ای نائنٹی بھی میں کیا جائے گا تاکہ ان کے پٹے زاری ہو سکیں تو کریے ورنہ جو آتی کرمن کا مایا جال ہے لوگ جس طرح قبضہ کرتے جا رہے ہیں سڑکوں پر اور مکانوں پر اور زمینوں پر میں صحیح بتا رہا ہوں کہ آنے والے دن میں یہ سب سے بڑے اپراد کی روپ میں زن ملیں گے نئی پلوٹنگ کہیں ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بھوپسینگ یا ایسا بادشاہ خڑا ہو جاتا ہے سب ارے یہ کیسے بن گیا دس بیس پچاس ہزار دو شانت ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ایسے ڈون پیدا ہو رہے ہیں جو کولونی کا سامرہ جس طاپت کرنا چاہ رہے ہیں سامنے والے پر کاغج ہے پٹا ہے سب کچھ ہے پھر بھی انہوں آپ کیسے ندمان کر لوگے مجھ سے بھی نہ پوچھے یہ لو یہ نئے طرح کے مافیا پیدا ہوتے جا رہے ہیں ایک معاملہ اور چل رہا ہے جس میں دو تین دن سے گیاپن لگ رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب آپ نے پہلے دن گیاپن دے دیا تو تیسرے دن جا کر کے پھر انگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی آپ کو اور اگر وہ مندر مافی کی زمین ہے تو اس کی جانچ پرساسن کرے گا پرساسن کرے گا مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں موقع پر تحصیل دار پٹواری نے جا کر کے دیکھا ہے سامنے والے بندے کے کاغج بھی انہوں نے دیکھا ہے پوری ریجسٹری ہے اس کے پاس سارے کاغج ہیں وہ تو مندر مافی سے مطلب ہی نہیں ہے ایک بیڈیو میں تو خود پارسد کے جو بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے میں تو یہ گندگی اور اس کی وجہ سے یہ کچھرہ یہاں سے صاف کروا رہا ہوں انہوں نے ایک شب دے نہیں کہا گیا مندر کی زمین کون ہیں یہ لوگ کہاں سے یہ سب اسپونسرڈ کیا جا رہا ہے صحیح اور غلط کا فینسلہ آپ نہیں کریں گے پرساسن کرے گا اور پرساسن کو ہی کرنے نہیں لیکن اگر پرسنل کسی جکتیقت معاملے سے آپ اس بات کو کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے بلکل اور یہ چیزیں ہیں بہت تیزی سے گنگاپور سٹی میں بڑھتی جا رہی ہیں سر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے اور یہ بھوم آفیا اور جو عثی کرمن کا معاملہ یہ بڑھتا جا رہا ہے آنے والے سمیں میں ٹھیلے والوں کو بھی یہ اٹھا پاؤ گیا یہ صحیح بتا رہا ہوں اور پرساسن خود بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ہاں یہ سمجھیں بڑی ہونے والی ہیں معاشر پلان تو آرہا ہے شہر کا مگر یہ دھیان رکھ لے نا آپ کا پلان پلان من کر کے رہ جائے گا اور آپ کئی نہ کہیں پارسلیٹی میں فضی جاؤ گے پکشپات میں اور بھیدواب میں فضی جاؤ گے تو یہ خبریں ہوا تھوڑی سی چل رہی ہے گرمی سے تھوڑی سی راحت ضرور ہے اور یہ دن بر کی آز تمام بڑی خبریں تھی اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ سر پلیز ایک تو ویکسینیشن جو ہے اس کے بارے میں جو بھی برانتی ہے اس کو نکالیں اور ویکسین زیادہ زیادہ لگوائیں اور راج سرکار سے ایک اپیل اور ہے کہ اب ایک جولائی ہو گئی اب کم سے کم زیادہ نہیں تو اتنا کر سکتے ہیں آپ کہ نائن سے اوپر کی جو کلاسیں ان کو کھول دیں کوچنگ سنستانوں کو کھول دیں ایکزام تو آپ نے کہہ دی لیکن لائبریری بند پڑی ہے تیاری کریں تو کیسے کریں اس چیز پر بھی آپ کو گور کرنا چاہیے ہاں دیکھو ایک بڑی شاندار خبر آئی مگر سوچنے والی بات ضرور ہے مدی پردیس کے سیدھی جلے میں رات و رات ایک کلومیٹر کی لمبی سڑک چوری ہو گئی سڑک چوری ہو گئی اور وہ بھی ایک کلومیٹر کی کیسے صبح اپسرپنچ اور گام والے پولیس تھانے میں شکایت کرنے پہنچ گئے اس سے پولیس بھی چکیت رہ گئی پورا معاملہ بشترسار سے سوڑا بتایا جا رہا ہے اور انہوں نے پولیس کو بتایا کہ سفر مشکل ہو گیا ہے جس جگہ کی شکایت کرنے وہاں رات تک تو سڑک تھی اور صبح گائب ہو گئی سڑک کی چوری ہونے کا معاملہ جب جن پد پنچیت پہنچا تو سی ای او بھی حیران ہو گئی دراصل وہ سڑک اس طریقے سے بنائی گئی تھی صاحب کہ رات کو ہی بارش اور صبح ہو گئی سڑک غائم جوڑ دار سڑک بنائی نے کیا گجب سڑک بنائی کروڑ روپے کا فنڈ اٹھا لیا اور اس کے بعد میں ہاں ایک چیز اور ایمپورٹنٹ میں بتا دیتا ہوں ستیتر دن بعد کھلے گا مہندیپور بالا جی کا دربار یہ تو میں نے بتا دیا تھا کوبڈ کی چلتے سولے اپریل سے بنتے بالا جی کے درسن لیکن اب کل سے سردالو مہندیپور بالا جی اس کے درسن کر سنگیں گے صبح پانچ بجے سے شائن چار بجے تک کوبڈ کی نیموں کی پالنا کرتے ہوئے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کرولی میں کیلہ دیوی مدن مہنجی اور مہندیپور مہابیر جی بند ہے تو یہ بات ہے کل ملا کر کے یہ ہے صاحب بریشتہ چار جو ہے وہ چرم پر ہے اور بریشتہ چار اور بھارت کی ایک ہی راسی ہے صاحب اس کو یہاں سے دور کرنا اتنا آسانی بھی نہیں ہے یقین کیا کریں جیسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے اور پستی آم جنتا ہے جو درد ہے نا وہ آم جنتا کو ہی جھلنا پڑتا ہے لیکن پردیس سرکار سے اتنا کہوں گا جل سے جل کوچنگوں کو کھول دیں ان کو چھوٹ دے دیں اور لائبریری کھول دیں تاکہ یہ جو سٹوڈنٹ ہے نا جن کی آپ ایکزام لے کر کے اور بڑی بڑی نوکریوں کے سپنے ان کو دکھا رہے ہیں ان میں تھوڑا سا یہ یوگدان دے پائیں بیچاروں میں نوکری تو جب لگے گی جب یہ تیاری کر پائیں گے ان کو ایک اچھا ماحول مل پائے گا تو اس پر سرکار کو گور کرنا چاہیے چلی آپ سبی کا بہت بہت دن بعد اور امید دے کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور ایک آئیڈیا اور ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن کل دن میں میں آپ سے بات کروں گا اس بارے میں تو ضرور جڑیے گا آپ سبی کا بہت بہت دن بعد آپ سبی کا بہت دنیا آپ سبی کا بہت دنیا